محترم دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ہمارے پیارے نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی یعنی قدو کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدو بہت شوق سے کھاتے تھے اور بہت سی احادیث میں بھی اس کے استعمال کا ذکر کسرت سے آیا ہے قدو کی ویسے تو بہت سی اقسام ہیں مگر فوائد کے لحاظ سے سب ہی تقریباً یقساں ہیں ناظرین قدو کے بے شمار فائدے ہیں جن میں کچھ فائدے آج کی اس پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں قدو جسے لوکی بھی کہا جاتا ہے یہ دل کے لیے بہت مفید ہے یہ دل کو تقویت دیتا ہے یعنی دل کو طاقت دیتا ہے اور دل کے افعال کو درست بناتا ہے میدے کے السر کی صورت میں اگر قدو کا استعمال کیا جائے تو السر پر قابو پایا جا سکتا ہے ٹی بی کے مریض اگر قدو کا استعمال باقائد کیسے کریں تو یہ موزی مرض بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی کو بہت تیز بخار ہو اور بخار کیسے صورت کم نہ ہو رہا ہو تو قدو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر ہاتھوں اور پیروں پر رگڑنے سے بخار کم ہو جاتا ہے ہائی بلڈ پریشر کے مریض قدو کا باقائد کیسے استعمال کریں تو ہائی بلڈ پریشر مناسب لیول تک کنٹرول رہتا ہے قبض اور پشاپ میں جلد کی صورت میں قدو کھانا فائدہ منت رہتا ہے قدو کھانے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے اور جسم سے فاسد مادیوں کا اخراج ہوتا ہے قدو کھانے سے دماغ پر اچھا اثر پڑتا ہے اور یاداشت بہتر ہوتی ہے اگر شدید سردرد ہو رہا ہو اور کسی بھی طریقے سے آرام نہ آ رہا ہو تو قدو کے ٹکڑے کاٹ کر پشانی پر ملنے سے آرام آ جاتا ہے جن لوگوں کو آسابی کمزوری ہو اگر وہ قدو کا استعمال کریں تو آساب مضبوط ہو جاتے ہیں اور آسابی کمزوری دور ہو جاتی ہے دوستو یہ تھا آج کا پروگرام اگلے پروگرام میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ